بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ ایک کمیز کا گلہ بنا ہوں گی اور یہ کمیز ہے اس کی ہم کٹنگ نہیں کریں گی گلے کی گلے کی کٹنگ ہم پیوپٹی پر کریں گے تو پیوپٹی کا گلہ لیں گے اور اس کے لئے ہم نے یہ اس کو ڈبل کر لیا ہے جہاں تک ہماری تین یا چار ان تک آئے کیونکہ ہم نے تین یا چیئے کرا لینا ہے اور یہ جو فالتو یہ کینچ ہوتا ہے وہ بائی کی طرف ہوگا تین یا چیئے تک یہ رشان لگے گا اور ساڑھے چھئے تک یہ لگے گا اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے اس طرح کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ گول اس کے بعد یہ چیز آجے گی اس کے بعد ہم نے یہ جو نیچے گلے کا ڈیزائن فران ہے اس کے لئے یہ ہم نے تقریبا سات ان تک لے تو سات انچ جو ہم نے اس کی گلے کی کٹن کرنی ہے وہ ہم نے ہونا ایک انچ تک کریں گے یا ایک انچ آپ نے جائیں تو ایک انچ کریں گے ہم کر لیں گے اس طرح تو ہم اس طرح رکھیں گے اس کو اور اس طرح رکھتے ہوئے ہم اس در بھی نشان لگا لیں گے اس طرح اب ہم اس کی بلائی لیں گے یہ ہو گیا اب اس کی کٹنگ کا لیتے ہیں جتنا ہم اندر کی طرف لیں گے اتنا ہم نے ادھر ایسے یہ جو فالتو بے پٹی ہم نے نکال دینا ہے اب ادھر سے ہم ایک انتہ کٹنگ کیا ہے ادھر ایسے تو ہم نے یہ والا ادھر سے ایسے ایک انتہ کٹنگ کیا نکال دینا ہے یہ کٹنگ کیا اس طرح یہ ہمارے پاس جو تیار گلائے وہ یہ ہمیں ملے اب ہم نے یہ کمیز پر ادھر کمیز کے لیے لگانے کے لئے ہمیں پہلے کپڑے پر لگا کے پھر ہم اس کمیز پر گلہ تیار کریں گے پہلے ہم گلہ تیار کریں گے اس کے بعد یہ ہم نے گلے کی تیاری کی ہوئی ہے یہ تقریباً میں نے چیپی لگا لیا ہے تو اس کی چڑائی جو ہم نے گلے کے نیچے کپڑا لیا ہے یہ میں نے شلوار کا کپڑا لیا ہوا ہے کیونکہ جو ہم اوپر ڈیزائن بنائیں گے وہ ایک شلوار کا کپڑا ہوگا اور دوسرا ہم نے میچنگ ساتھ اس کے لے لیا جو کمیز کے اوپر سوٹ کرے گا تو اس کی لمبائی یا ساڑھے تین انچ چڑائی اور لمبائی ہم نے تقریباً یہ ساڑھے ساتھ یا ساتھ ہمارا گلہ تھا تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا فاتھ رکھ لیا یہ ہو گیا اب ہم نے یہ پٹیاں بنائی ہوئی ہیں یہ پٹیاں دو دو اینچ کی ہیں ایسے کھولیں گے تو دو اینچ کی ہو جائیں گی تو میں اس کا ساتھ اس کو ایسے بٹھا لیا ہے اس کے ساتھ بٹھانے کے بعد ایک کلر شلوار کے کپڑے کا لیا ہے اور ایک کلر میںچنگ ساتھ اس کے جو کنٹرانس ہو جائے کمیز کے ساتھ میںچ ہو جائے یہ لیا ہے یہ ہم نے کٹنگ اس کے ساب سے کرنی ہے یہ ہم نے اس طرح نہیں لے لینی کہ ہمیں اس کی انچی ٹیپ کے مدد سے لے لیں ہم نے یہ دیزائن بنانا ہے تو ہم نے اس کو اس کے اوپر راکھ کے تو یہ چیز اس طرح کٹنگ کر لینی ہے اس کو پھر لے کے ہم نے یہ ساری کے ساری کٹنگ اسی طرح یہ کرتے جانا ہے یہ ساری کٹنگ ہم اس کے مطابق کریں گے اسی طرح یہ بھی ہم نے اس کے اوپر ایسے رکھتے ہوئے جس طرح یہ رکھا تھا اور یہ رکھا ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی کٹنگ کر لینی ہے یہ بھی پٹیاں ہم نے پہلے کٹائی کر لینی ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ گھلا تیار کریں گے یہ گھلا تیار کر کے کمیز کے اوپر لگائیں گے یہ اپنے جانے میں میں نے یہ ساری لگا لی ہے یہ ساری لگانے کے بعد ہم اس کمیز کو کھولیں گے اور اس لائن کو ایسے ملاتے ہوئے ہم اس کو اس طرح رکھ لیں گے پھر ہم نے کنارے کنارے پہ ساری لے کے آکے اس کو اونٹی سار پہ پلٹ لینے یہ لائن ہے اور یہ لائنے سے ملا کے اپنے شروع کر لینے اس کی کٹنگ کرتے ہیں اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے پھر ہی اس کا ڈرزائن تیار کرنا ہے جو ہم نے اس کے اندر لگانے اب یہ گھلا تیار کر کے ہم نے تو اس کو پلٹ لیا ہے اُلٹی سائیڈ پہ اس طرح اس کے بعد اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو یہ جو ہم نے سارے تین انٹ کی چڑھائی اور سات انٹ لمبی پٹی بنا ہی ہے اس کو ہم تیار کریں گے اور اس کو ہم تیار اس طرح کریں گے کہ جو جو پنک ہے یہ والی چیز ہے جو نیٹ ہے ایسے ڈبل کی ہے جو نیٹ والا ہی سائی وہ ہم اس کے اوپر ایسے رکھتے جائیں گے اس طرح اور ایک ہم پٹی اس طرح یہ والی وائٹ رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم نے اگر آپ اس کی زیادہ ایسے سپیس دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ بڑا بنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا اتنا رکھ لیں لیکن اگر آپ یہ آدھی آدھی انج کے اگر آپ اتنا رکھنا چاہیں تو یہ آپ اپنی مرضی کے مرضی ایک پٹی ادھر سے لیں گے اور اتنے ہی وقفے میں رکھتے جائیں گے جتنے وقفے میں یہ ہم نے رکھی ہے اسی طرح یہ ہم ایسے رکھتے جائیں گے اور ڈیزائن کو ایسے اب میں نے یہ پٹیاں پر رکھ لی تھی اس کے بعد میں نے یہ گوند کے ساتھ چپکا لیا اس کو سو گوند کے ساتھ چپکا کے اب میں اس کے اوپر چاہے تو اسی کے ساتھ ایسے رکھ کے تو ایک ہی ساتھ سلائی لگا لوں تو چاہے آپ اس کو سلائی لگا لیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ سلائی کے مطابق ہم نے اس کو ایسے رکھ لینا ہے اس طرح تو اس کے پھر ادھر سے سلائی شروع کر کے کنارے کنارے پہ تو ہم یہ مکمل کر سکتے ہیں اب یہ تک سلائی لگا کے ہم یہ جو تیار کیا ہوا ڈیزائن اس کو ایسے اندر رکھ لیتے ہیں اس کے برابر اس طرح اور بجائے میں نے سلائی لگانے کے میں نے نشان لگا لیا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ میرا یہ ویلے سلائی کی دردہ کانی ہے اب یہ میرا گلہ تیار ہو گیا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک اگر یہی دیزائن آپ دامنل بنانا چاہیں اور بازو کے آگے کھلے بازو رکھ کے اگر بازو کے آگے بنانا چاہیں تو پھر بھی یہ بان سکتا ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پساندہ ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں چاہتے Hooch سبسکرائیں موسیقی